یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو ایک لڑکے کے پیار میں اس قدر پاگل ہو جاتی ہے کہ اس اجنبی جالیم لڑکے پر اندھا ویسواس کر کے اپنا سب کچھ اس کو سوپ دیتی ہے ہمارے سماج میں نہ جانے کتنی ایسی ہی لڑکیاں ہر روج اپنی عجت نیلام کر بیٹھتی ہے یہ کہانی ان سب ہی لڑکیوں کے لیے سبق حاصل کرنے والی بنے گی جو لڑکوں کے دو میٹھے بول سن کر اپنی تصویریں اور یہاں تک کی اپنی عجت بھی ان کے حوالے کر دیتی ہے کہانی کو پورا سنیے گا بہت ہی جبردست قصہ ہے لڑکی فون پر بات کر رہی تھی ایسے ہی باتوں باتوں میں بولی کاسیم میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی پلیز اپنے گھر والوں سے کہو کہ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے کاسیم بولا ارے تم اتنی فکر کیوں کرتی ہو میں جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کروں گا تم چنتہ نہ کرو اور اس ٹوپک کو بھول جاؤ کوئی اور بات کرتے ہیں ایسا کرو تم اپنی کوئی پیاری سی تصویریں بنا کر مجھے واتس اپ پر سینڈ کر دو لڑکی بولی نہیں نہیں کاسیم یہ گلت ہے لڑکا جید کرنے لگا بولی اچھا بابا کل بھیجوں گی لڑکا بولا میری جان تمہیں دیکھنے کو بہت من کر رہا ہے پلیز بس ایک بھیج دو لڑکی بولی اچھا بابا بھیج رہی ہوں لیکن دیکھ کر ڈیلیٹ کر دینا لڑکی اسے تصویر بھیج دیتی ہے اور اب لڑکا کہنے لگا جانو تھوڑی سی پیار بھری باتیں ویڈیو میں ریکوڈ کر کے بھیجونا پلیز اب عورت جات پیار کی بہت بھوکی ہوتی ہے کوئی تھوڑا سا پیار سے بات کیا کر لے عورت اس کے پیار میں پاگل ہو جاتی ہے لڑکی نے ویڈیو بنائی اور اس کو سینڈ کر دی کچھ دن بعد پھر سے لڑکی نے سادی کی بات کی پہلے تو لڑکا ٹال مٹول کرنے لگا پھر لڑکی نے کہا گھر میں بات تو کر کے دیکھو لڑکا نوٹنکی میں روتا ہوا بولا گھر میں کوئی میری بات مانتا ہی نہیں ہے اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں لڑکی آنسو بہاتے ہوئے بولی میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی میرا سب کچھ تم ہی تو ہو اگر تم نہ ملے تو میرا کیا ہوگا لڑکا بولا نہیں نہیں تم میری جان ہو پلیج ایسا نہ کہا کرو میں بھی تمہارے بینا نہیں رہ سکتا لڑکی جو روکتار سے رونے لگی لڑکا بولا ارے تم روتی کیوں ہو سنو میری بات میرے پاس اس کا ایک حل ہے چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم گھر سے بھاگ کر سادھی کر لیتے ہیں لڑکی بولی پر بھاگ کر کیسے ہم کہاں رہیں گے کھائیں گے کہاں سے لڑکا بولا ارے میری جان تم کتنی پاگل ہو تمہاری ماں کے جو جیور پڑے ہیں وہ کب کام آئیں گے لڑکی بولی ہاں ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا میری جان میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں میں کل مما کے جیورات اور کچھ مما کی جمع پونجی جو انہوں نے مجھے سنبھالنے کو دی ہے لے کر آؤں گی لڑکا خوشی میں فون پر بوسہ دیتے ہوئے بولا میری جندگی جب تم میرے پاس آ جاؤگی تو کتنا سکون ملے گا لڑکی بولی اچھا جی بس کل کی ہی تو بات ہے پھر میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی تھوڑا سبر تو کرو جیسے ہی صبح ہوئی تو لڑکی کولیج کے لیے تیار ہوئی اور سب بھاگنے کا سامان بیگ میں رکھ کر گھر سے نکلنے لگی ماں بولی بیٹی روٹی تو کھا کر جاؤ لڑکی بولی نہیں مما مجھے آج بھوک نہیں ہے میں واپس آ کر کھا لوں گی ماں بولی نہیں بیٹی اگر تم ایسے بھوکی چلی جاؤگی تو میرا سارا دھیان تمہاری طرف ہی لگا رہے گا بیٹی بولی ماں تم بھی نہ میں لیٹ ہو رہی ہوں پلیج مجھے جانے دیجئے نہ ماں بولی بیٹی اب میں تجھے کیسے سمجھاؤں جب اولاد بھوکی ہوتی ہے تو خود کے حلق سے نوالا نہیں اترتا لڑکی ماں کی باتوں کو نظر انداز کر کے چلی جاتی ہے اور اس لڑکے کے ساتھ کہیں دور نکل جاتی ہے ادھر ماں بے چین تھی کہ میری بچی بھوکی ہی چلی گئی گھر میں جب سکون نہیں ملا تو کھانے کا بوکس نکالتی ہے اس میں کھانا ڈالتی ہے اور کولیج کی طرف چل دیتی ہے کولیج میں جا کر ماں کو پتا چلتا ہے کہ بیٹی تو آج کولیج آئی ہی نہیں تو اس کی ممتہ تڑپ اٹھتی ہے ماں دوڑتی ہوئی کبھی اس طرف جاتی تو کبھی اس طرف لیکن بیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی بیٹی ایک اجنبی لڑکے کے بہکاوے میں خود کی اور اپنے ماں باپ کی عزت پیروں تلے روند کر جا چکی تھی ادھر اب وہ لڑکا لڑکی کو لے کر ایک چھوٹے سے جھوپڑی نمہ گھر میں داخل ہوا اور وہاں جا کر لڑکی سے کہنے لگا لو تم کہتی تھی نا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اب یہاں رہو یہ میری بیمار ماں ہے اور یہ میری پیاری سی بیوی ہے اور یہ میرے تین بچے ہیں اور میرا باپ دوسرے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ میری بیوی سے دو دو بیمار سنبھلے نہیں جاتے لیکن اب میں اپنے باپ کو بھی یہیں لے کر آتا ہوں کیونکہ جس نوکرانی کی جرورت تھی وہ بھی اب مل گئی ہے لڑکی روتے ہوئے بولی کاسیم آپ ایسے تو نہیں تھے تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے کاسیم بولا چلو میری جان جادہ بڑ بڑ مت کرو اور کام پر لگ جاؤ ادھر لڑکی کا باپ اور بھائی محلے کی مسجد میں جانے سے بھی ڈرنے لگے تھے جب بھی مسجد جاتے تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے اور اگر ماں کسی محلے کی عورت کے پاس رک جاتی تو وہ اس کی تربیت کو دوست دیتی کچھ دن گجرے تو لڑکی لڑکے کے آگے گڑ گڑا کر کہتی ہے کاسیم ایک بار مجھے اس قید سے آجاد کر دو لیکن کاسیم کہتا ہے تمہیں میرے ساتھ رہنا تھانا اب رہو ہمیشہ کے لیے یہی پر لڑکی اگر کہتی کہ ایک بار مجھے میرے گھر والوں سے تو مل آنے دو تو کاسیم کہتا ہے کہ بے وکوف مجھے الو بناتی ہو جیسے اپنی ماں کو الو بنایا وہ ماں جس نے نو مہینے تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اگر تمہیں دودھ بھی دیتی تو پہلے اپنے الٹے ہاتھ پر دودھ گرا کر چیک کرتی خود کو تکلیف دیتی کہ دودھ تھنڈا ہوا بھی ہے یا نہیں اگر اس ماں کو تم میرے لیے چھوڑ سکتی ہو تو میں کیا چیز ہوں میں تو خود اس ماں کا ایک دن کا کرج نہیں اتار سکتا تم کل کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو لڑکی ہاتھ جوڑ کر رو رو کر فریاد کرتی رہی کہ ایک بار بس مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دو میرا اور کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ میں بھاگوں گی لڑکا کہنے لگا عاصف تنویر اور ساحل اور بھی بہت سے لڑکے اتنے لڑکے جو روز تمہاری پوسٹ پر کومنٹ کرتے تھے اور تم بھی ان کو کومنٹ کرتی تھی کیا وہ تمہارے چچا کے بیٹے تھے وہ نہ مانا اور اس لڑکی پر ترہ ترہ کے جلم کرتا رہا اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دیتا رہا جرہ گور کرو تمہارے ننگے جسم کے فوٹو اور ویڈیو میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں جو بھی قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کر اٹھانا ورنہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں انہیں کہاں کہاں تک فیلا سکتا ہوں لڑکی کچھ دن تو اس بات سے گھبراتی رہی لیکن یہ درد اسے ہمیشہ کھائے جا رہا تھا وہ سوچ سوچ کر خود کو کوشتی رہی کاس میں اپنے ماں باپ بھائی کی بچپن سے لے کر آج تک کی گئی محبت کو اس چند دنوں کے پیار کے آگے نہ ٹھکراتی کاس میں اس چند دنوں کی حوث پر لگام کس پاتی وہ تڑپتی رہی لیکن اب کر بھی کیا سکتی تھی اب تو سب کچھ لٹ چکا تھا دن گجرتے گئے پھر ایک دن اچانک ہی اس نے سوچا کیا فائدہ ایسی جندگی کا چاہے موت کو گلے کیوں نہ لگانا پڑے لیکن ایسی گھٹیا جندگی سے مجھے کسی بھی طرح اب آجاد ہونا ہے اس نے بار بار اس لڑکے کے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی اور آخر کار ایک دن بھاگنے میں کامیاب ہو ہی گئی واپس اپنے گاؤں آ کر کیا دیکھتی ہے کہ گھر کو تالہ لگا ہوا ہے محلے کے لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کے گم میں پاگل ہو گئی ہے اپنی عجت پر اٹھتی انگلیوں کو برداست نہ کر سکے اور جہر کھا کر اپنی جان دے دی لڑکی روتے ہوئے بولی اور میری ماں میری ماں کہاں ہے تو جواب ملا کہ ہر روج آتی ہے تیری ماں کہ میری بیٹی بھوکی ہی کولی چلی گئی تھی نہ جانے بھوک سے اس کا کیا حال ہوگا مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو میری بچی بھوکی ہوگی اور روج وہ روٹی ہاتھ میں لیے تیرا انتجار کرتی ہے بیٹی جب ماں کو ڈھونڈ لیتی ہے تو دھیرے سے اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے ماں لیکن ماں کچھ نہ بولی پھر جیسے ہی اس نے اپنی ماں کو پاس جا کر چھوا تو وہ دھڑام سے نیچے گر گئی اس نے دیکھا ماں نے روٹی کو اپنی چادر میں باندھے ہوئے تھا مگر افسوس اس ماں کے جسم میں اب جان نہیں تھی وہ تڑپ اٹھی اور ماں کی محبت میں ایک درد بھری چینک ماری اور وہی پر اپنی جان گوا دی میری پیاری بہنوں اگر ہمارے ماں باپ یا بھائی نے ہمیں فون لے ہی دیے ہیں اور فیس بک کی اجازت مل ہی گئی ہے تو پلیز خدا کے لیے کوئی ایسا گلت قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے آپ کا باپ یا بھائی محلے کی مسجد میں نماز بھی ادا نہ کر سکے اور پریسان ہو کر لوگوں کے مو سے نکلے بیجتی بھرے کڑوے سبدوں سے خود کا گلہ گھوٹ لے دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکسن میں جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں روجانہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر اول پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد